کہ تو جائے تو ہمارا براکت یہ پورے پاکستان بھر میں بہت تیزی سے مقبور ہو رہا ہے اور اسی لئے لوگوں جو لوگ اس ملک میں عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جو لوگ اس ملک میں حالات اچھے کرنا چاہتے ہیں ان کی پہلی اور آخری 24 پاکست زمین پارٹی ہے تو میں آج سب سے پہلے جناب رہو فکتر فاروقی صاحب کو جو کہ بیوروکریٹ ہیں صابق ڈی جی کے بی سیے ہیں ایڈمسٹریٹر کراچی رہ چکے ہیں صوبائی سیکریٹری انفرمیشن ٹیکنالوجی رہ چکے ہیں چوڑی ونگریٹ میں یہ ریٹائر ہوئے ہم انہیں اپنی پارٹی میں آج ملکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آفاق فاروقی صاحب مشہور بزنس میں نے میجر وسیم قیسر صاحب ریٹائر فورس ان کو تعلق رہا ہے اور بزنس بزنس کر رہے ہیں ابھی زشان زکی صاحب بزنس میں نے سلیم نقی صاحب احمد صادق صاحب جہازیب صاحب بزنس میں نے مزیس طیبہ بزنس میں بزنس مومن ہے تسلیم خان صاحب بزنس میں نے سمیش شفیص صاحب بزنس میں نے کامران راجہ صاحب بزنس میں نے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معروف قامل دان حضرات ہیں دین سحیل عباس صاحب جنید رضا ایڈوکیٹ صاحب اور عباس حیدر صاحب کہ تمام حضرات آج پاس زمین پارٹی کا حصہ بن رہے ہیں فارملی ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ہم ان کے لئے دعا کوئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے پر کو قبول کرے اور ہمیں ان کے گمان کے مطابق رکھے اور ہم سب لوگوں سے اس پاکستان اور پاکستانیوں کے دکھوں کا مدعوہ کرنے کا ہم سے کام لے اللہ تعالیٰ مہدی صاحب جنید رات پاس زمین پارٹی نے آٹھ نومبر اتباع کے دن آج سے دو دن پہلے باب جنہ میں ایک جلسہ کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اٹھارہ اکٹوبر کو گیارہ پارٹیز میں مل کر ایک جلسہ عام کیا تھا وہ گیارہ تھے ہم اکیلے تھے وہ سرکاری پوزیشنوں پر سرکار کے پیسے استعمال کر کے اور کچھ پارٹیز ایسی تھیں جن کے پاس سرکار نہیں ہے تو پہلے کی کمائے پیسے پہلے سرکار میں رہ چکے ہیں اور کچھ ابھی موجودہ حکومتی پارٹیز تھی۔ سب سے بڑی پارٹیز اس میں پیبلس پارٹی ہے۔ اس سے زیادہ پیسے کسی کے پاس نہیں ہے تو انہوں نے مل کر جلسہ کیا پورے پاکستان پر سے لوگوں کو لے کر آئے پورے سندھ پر سے لوگوں کو لے کر آئے اور ایک جلسہ کرنے کی کوشش کی اور اس تمام گیارہ پارٹیز کے اس موقف میں کئی سے بھی عوام کی بات نہیں تھی آج سے دو ماہ پہلے کراچی کی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ نالوں کا پانی گھروں میں گز گیا ہے چونسٹھ لوگ ہلاک ہو گئے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے اربوں روپے کا نقصان ہو گیا اتنا نقصان ہو گیا کہ وزیراعظم کو نیشنل ڈیزاسٹر میرکمنٹ آتھولٹی کو کراچی بھیجنا پڑا انڈیا میں کراچی آ گئی تباہی کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنی تباہی ہو گئی کہ چین چسٹس پاکستان کو آ کر یہاں پر عدالت لانی پڑ گئی وزیراعظم اور میر کو بلا کر اس کی سرزنش کی میڈیا کے سامنے اتنے حالات خراب تھے صرف دو ماہ پہلے کہ آرمی چیف کو دو راتوں دو دنوں تک آ کر کراچی میں بیٹھنا پڑا وہ کوئی جنگی حکمت عملی نہیں بنا رہے بناتے رہے دو راتوں دو دنوں تک کراچی آ کر کراچی کے انفرسکچہ کے مسائل نالوں کے مسائل کچھرے کے مسائل پر انہوں نے درجنوں میٹنگ کی دو دنوں کے اندر پھر وزیراعظم کو کراچی کا دورہ کرنا پڑ گیا سات گھنٹے کا دورہ اور اس دورے میں ان کو انہوں نے ایک پرچہ پڑ کے سنایا سنانا پڑ گیا آئی تھی جس میں گیارہ سو آرب روپے کی رقم لکھی ہوئی تھی وہ پرچے پہ ہی رہی بس اس کے گیارہ روپے بھی ابھی تک نہ آئے ہیں نہ آئیں گے یہ سب کچھ دو مہینے پہلے ہوا کیمرے ہٹے ٹی بی اسے خبریں ہٹی اور یہ جور وہ جور آج کے دن تک اس کا پھر کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس تباہی بربادی کا کیا ہوا جہاں پر انڈی اے میں آئی تھی جہاں پر آرمی چیف آئے تھے جہاں پر شیف جسٹس آئے تھے جہاں پر وزیراعظم آئے تھے اب پھر دوبارہ کوئی تباہی ہوگی دوبارہ کراچی میں لوگ مرے گے دوبارہ سب لوگ آ جائیں گے پھر بھی ڈراما ہوگا دو ہوتوں تک یہ مزاق اس شہر کی اور اس ملک کی لوگوں کے ساتھ وہ سر سر ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہم سمجھے تھے کہ کراچی میں جلسہ کر رہی ہو اپوزیشن یہ بھی ایک عجیب منافقت ہے کہ پیپلز پھارڈی بارہ سالوں میں گمرانی میں عجیب مزاق ہے اپوزیشن جماعتیں کہل آ رہی ہیں پیپلز پھارڈی اس کے اندر ہے جو کہ بارہ سالوں سے سندھ میں حکمران جماعت ہے آٹھ ہزار تین سو بیالیس عرب روپے انیسی ای ورڈ اور ڈائریک ٹیکسز من کے پاس آئیں دس سالوں میں اس پیپلز پھارڈی کے پاس آٹھ ہزار عرب آٹھ ہزار تین سو بیالیس عرب غزب خدا کا اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم ہم اپوزیشن کی جماعت ہیں یہ ڈراما صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے کہیں اور خطے دنیا کے کسے خطے میں یہ ڈراما نہیں ہو سکتا کتنا جھو پھر کوئی ریولوشنری بن رہا ہے انقلابی بن رہا ہے غریبوں کی بات کر رہا ہے تو خیر پی ایس پی ابھی ہے تو ہم نے سوچا ہم اگر جواب نہیں دیں گے کراچی والے جواب نہیں دیں گے تو یہ بات غلط ہو جائے گی تو ہم نے جواب دیا کراچی کے لوگوں نے جواب دیا میں رب کا شکر عدا کرتا ہوں میں رب کا شکر عدا کرتا ہوں کہ اس نے ہماری بات لوگوں کے دلوں میں ڈالی اور میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی کے لوگوں کو کہ جس طریقے سے میری ماں نے بہنوں نے بچوں نے گدرگوں نے نوجوانوں نے جس طریقے سے دنیا کے سارے میڈیا چینلز کے سامنے ساری دنیا کے سامنے بغیر کسی پیسے کے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی عوضے کے بغیر کسی سرکاری پیسے کے استعمال فنڈ کے استعمال کے جس طرح سے اپنے جیبوں سے پیسے ڈال کر جس طرح سے پوری کراچی بھر سے کیا سندھی کیا منجابی کیا بلوج کیا پختون کیا سرائی کی کیا ہزارے وال کیا بنگالی کیا شیعہ سنی دیوبندی بریمی کیا مہاجر کیا ہندو کیا کرسچن ہر انسان جو اس کراچی میں رہتا تھا ہر علاقے سے لوگ پاکسل زمین پارٹی کی کال پر آر ڈیومبر کو ٹائم جو ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم پر پہنچے اور اتنی بڑی تعداد میں پہنچے کہ پاکستان میں حکمرانی حکمرانوں کے ایوانوں میں اور اوپوزیشن کے ایوانوں میں ابھی تک لرزہ تھاری ہے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں پتہ چل لائے کہ کراچی والوں نے چوڑ صحیح جگہ لگائی ہے یہ سمجھ رہتے کہ جھوڑ بول کر حکومت گرانے اور حکومت بچانے کے اس کاروبار کو کر کے یہ بس اپنی سیاست چنکاتے رہیں گے اور لوگوں کو کچھ یہ یاد نہیں رہے گا کہ بھئی جو کہہ رہا ہے کہ ہم مسائل کا حل ہے بسیقلی مسئلہ ہی اس کے ساتھ ہے وہی مسئلہ ہے سختے بڑا پیپلز پارٹی مسائل کے حل کے طور پر اپنے آپ کو پورو پاکستان میں پیش کر رہی ہے سندھ میں پیش کر رہی ہے جبکہ سندھ میں کراچی سے لگر کشمور تک جو آج تباہی بروادی ہے وہ کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے صرف اور صرف پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے آج کراچی سے کشمور تک سندھ کے لوگوں کو کتے کاٹ رہے ہیں کتے اور اس کے ویکسین کا بندوبست نہیں ہو پایا ہے سو مجسوں کے ہائی کورڈ کو نوٹس لے کر ایک آرڈر جاری کرنا پڑا کہ اب اگر کسی کو کسی ڈسٹرک میں کتے نے کاٹا کسی سندھ میں لوگوں کو تو ہم ڈی سی جو ڈیپٹی کمیشنر اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں گے غزق خدا کا دنیا چاند میں جا رہی ہے آج ہمارے پاس کتوں سے کاٹنے کا بچے بچنے کا علاج نہیں ہے کراچی دنیا کے بدترین ٹرانسپورڈ میں نمبر ون کراچی دنیا کے گندے ترین شہروں میں نمبر ون کراچی دنیا کے بدترین گندہ پینے پانی پینے والے شہروں میں نمبر ون کراچی دنیا کے بدترین اسکول کے نظام میں نمبر ون کراچی دنیا کے بدترین سیوریش کے نظام میں نمبر ون کراچی دنیا کے بدترین بجلین کے نظام میں نمبر ون کراچی دنیا کے بدترین جوب اپرچونٹیز کے نظام میں نمبر ون کراچی دنیا کے بدترین کاروبار کرنے کے حوالے سے انفرسٹیکچر جو پروائیڈ کرتی اس میں بدترین شہروں میں نمبر ون یہ کراچی گاشت کر دیا ہے یہ کراچی آج سے دس سال پہلے دنیا کے ریکنائز ورلڈ اکنومک فورم نے بھلا کر کہ کراچی دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں نمبر اس شہروں میں شامل ہو گیا ہے دنیا کے صرف تین سو ارب روپے خرچ ہوئے تھے تو دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا یہاں پر دس سالوں میں آٹھ ہزار تین سو ڈیالیس ارب روپے سندھ حکومت کو ملے ہیں اور خرچ ہو گئے آٹھ ہزار تین سو ارب روپے میں کراچی دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تین سو ارب میں آٹھ ہزار تین سو بیالیس ارب روپے اپنے ان کے سرکاری حساب کے ساتھ یہ تو ایک مد بتا رہا ہوں سارے چھ ہزار عرب روپے این ایسی ایوارڈ کی مد میں ملے دیڑھ ہزار عرب تقریباً جو ہے وہ ڈائریک ٹیکسنگ ٹیکسنز میں انہوں نے لی اور اس سارے ساری امان کا نائنٹی فائن پرسنگ پیسہ کراچی سے گیا ہے اور اس کا یہ اشار آپ دیکھ لیں تو کراچی کے لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے جو کہ پورے پاکستان کی لوگوں کی نمائنگی کرتے ہیں اب حکومت کا کیا روئیہ ہے حکومت کیا کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو اب تک یقین ہی نہیں آیا کہ وہ وزیراعظم پاکستان بن گئے ہیں پی ٹی آئی کو یہ یقین ہی نہیں آیا کہ وہ حکمران بن گئی ہے آج تک ان کا بیانیاں وہی ہے جو الیکشن کیمپین کا بیانیاں ہوتا ہے لگ نہیں رہا کہ وہ الیکشن جیت گئے ہیں ان کو بھی یقین نہیں ہے وہ الیکشن کیمپین کے بیانیے کوئی چلا رہے ہیں کیا فرما دے حکومت میں آنے کے بعد کہ میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا کس کو چور کہہ رہے ہیں جو لوگوں کے ووٹوں سے اپوزیشن جوادے بن نہیں آ کر تو وزیراعظم پاکستان آئین کے مطابق چلنے والی حکومت کے وزیراعظم اگر یہ کہہ دیں کہ ہم میں اپوزیشن سے بات ہی نہیں کروں گا تو ملک میں آئینی بوران تو انہیں نے خود پیدا کر دیا کیسے اس لیے کہ ملک میں ملک کو چلانے کے لیے اگر آج آپ کو نیپ کا چیئرمن لگانا ہے وزیراعظم کو اپوزیشن لیڈر سے بات کرنی ہے آئین میں لکھا ہوا ہے اگر آج آپ کو الیکشن کمیشن کا ہیڈ لگانا ہے وزیراعظم کو اپوزیشن لیڈر سے بات کرنی ہے آئین میں لکھا ہوا ہے اگر آج آپ کو پبلک اکاونٹ کمیٹی کا ہیڈ لگانا ہے تو آپ کو وہ دین لیڈر کو بتانا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے اگر آپ کو کوئی کانون سازی بل منظور کرانا ہے آپ کو پارلیمنٹ مہتوزیشن سے بات کرنی ان کی ووٹ چاہیے وزیراعظم کہتا ہے میں بات ہی نہیں کروں گا تو کسی نے تو ملک کو چلانا ہے بھائی جب ملک کے چلانے والے پھر دوسرے لوگ اس وزیراعظم کے مونڈ کو دیکھتے ہیں مونڈ نہیں ہے وزیراعظم تا بات نہیں کر سکتا یہ ملک مونڈ پہ چلانا ہے بھائی غصے پہ چلانا ہے ملک ایز ایز کے کوئی بادشاہ تھے یہاں پر تو مونڈ یہ پہی ہے وزیراعظم صاحب کا کہ بات تو کسی نے تو ملک چلانا ہے تو ملک چلانے کے لیے جب اپوزیشن سے بات کر لی کرتے ہیں اور سمجھا بجا کر دھائی سانوں میں چلوا رہے ہیں تو آج ساری برائی ان کے گلوں پر ڈال لیں اپوزیشن بھی ڈالتی ہے اور وزیراعظم صاحب بھی ڈال لیں وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو اپوزیشن سے بلکا بھائی تم بات نہیں کرو گے تو کوئی تو بات کرے گا سارے صاحب لوگوں کو موڈ آپ جیسا تو نہیں ہے ان کو موڈا جانا ہے چلوانا ہے آپ اپنے بات نہیں کریں گے دیکھ شکل نہیں دیکھنا چاہتے لیکن اپنے سینٹ کے چیئرمن کو جدوارے کے لیے اپوزیشن کا ووٹ حلال ہے پھر اپنے سینٹ کے چیئرمن کے کینڈیڈیٹ کے لیے کیونکہ اقلیت میں تھے وہ اپوزیشن کے نمبر زیادہ تھے اس میں سے اپنے اقلیتی سینٹ کے کینڈیڈیٹ کو چیئرمن سینٹ بنوالی ہے وہ حلال ہے لوگوں کے لیے پاکستان کی قوم کے لیے پاکستان کے پچیس کرون روحوں کے لیے آپ کو اگر بات کرنی پڑھنی پڑھنی پڑھے جائے جو لوگوں کا کچھ بھلا کر سکیں اس میں بات نہیں کریں گے آپ کی انا اتنی زیادہ پیویل کرتی ہے اس طرح ملک نہیں چلے گا اس کو میری کوئی مخالفت نہیں ہے ذاتی دائی سال ہو گئے ہمیں بھی دیکھتے ہوئے ہمیں الیکشن ہروایا گیا عمران خان صاحب کو چودہ سینٹ دی گئی پھر بھی ہم نے کہا چلو بھائی چلو یار اس ملک کے لیے یہ سبر کرتے ہیں ہم نے لفت نہیں بولا ہم نے امران خان کی حکومت کو ہم نے ویلکم کیا ہم نے کہا کہ بھائی کام کریں نیک تمناہوں کا اظہار کیا لیکن آپ ان تمام ایکٹیٹیوڈ کی وجہ سے آج اپوزیشن ہیرو بنی لی ہے جبکہ ان کے سارے کالے کرتو تھے تین تین دفعہ چارٹر دفعہ باریاں لے چکے ہیں آج کی حکمران ہیں لیکن آپ کی اس موجودہ حکومت کی ناہلی کی وجہ سے آج وہ انقلابی بنے گھر رہے ہیں پورے پاکستان بر میں ان کی منافقت اتنی ہے کہ جس حکومت کو جالی کہتے ہیں جس حکومت کو وہ سیلیکٹک کہتے ہیں اسی حکومت میں پیٹھے میں استفاہ نہیں لیتے ہیں آج اگر وہ واقعی حکومت گرانا چاہتے ہیں اب ہی استفاہ دیں ایک گھنٹے میں حکومت ختم ہو جائے گی نہیں ایک ٹکٹ میں دونوں مزے لینے ہیں کیونکہ بھائی ہوں بھائی ہوں رہے kul سیلیکم چاہاں موسیقی 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 جس میں سارے ادارے جس میں ساری جماعتیں ساری اوپوزیشن ساری حکومت کی جماعتیں سارے پاکستان کے 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 تمام سٹیک ہولڈر سب بیٹھ کر ایک ایسا جرگاہ کریں گرینج جرگاہ گرینج نیشنلی ڈائلوگ جو کہ پاکستان کے اگلے بیس سال کا روڈ میپ تیار کریں ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اگلے بیس سالوں میں کہاں لے کر جانا ہے اور پھر بعد میں اپنی اپنی پارٹیز کا منشور بنائیں اور اپنے اپنے حساب سے جا کر الیکشن لڑیں لیکن سب کا مہور ایک ہو کچھ حصول تیہ کرنے پڑیں گے اب کچھ چیزیں ایک گرینج نیشنل ڈائلوگ میں تیہ کرنے پڑیں گے غضب خدا کا آپ وزیراعظم ساتھ میرے اندرموڈی سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں جس میں کشمینیوں کا قاتل ہے جو مسلمانوں کا گجرات پر قاتل ہے آپ اپنے ملک کے اپنیشن لیڈر کو ویڈیو کانفرنسنگ پہ بھی دیکھنے کی نہیں تیار نہیں ہے اس کرونا وائرس میں دنیا ایک ہو گئی دشمنیہ ختم ہو گئی آپ اپنے بلائی بھی کانفرنس میں آپ بات کر کے اڑ جاتے ہیں کبھی آج تک یہ تو تہذیب کے بھی خلاف ہے بات یہ تو انسانی اخدار کے خلاف ہے بات کیسے چلے گا ملک کیسے چلے گا ملک اس طرح تو ایک گھر نہیں چل سکتا بھائی اس طرح تو ایک گھر نہیں چل سکتا گھر ٹوٹ جائے گا اس ایڈیٹیوڈ پہ ملک کیسے چل سکتا ہے تو اس ملک کو بات کرنے کی ضرورت آر اور ہم بجا کیا ہے غشتے میں چل رہا ہے اپوزیشن بھی غشتے میں حکومت بھی غشتے میں ہمار مرتی چلے جا رہی ہے مرتی چلے جا رہی ہے پستی چلے جا رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے پاک سلمین پارٹی دون حکومتوں کو اور اپوزیشنوں کو یہ تنبی کرتی ہے کہ اپنا قبلہ درست کریں ورنہ ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں رہ جائے گا اب ہمیں کوئی بندوق سے مرنے سے گرفتاری سے ان لوگوں کو عمام کو نہیں دڑا سکتے کہ وہ آلڈی مر رہے ہیں یا اوگندہ پینے کا پانی پی کر مر جائے بغیر روزگار کے بھوٹ سے مر جائے ٹوٹو ہوئی سڑکوں پر ٹریفک ایکسیڈنٹ سے مر جائے یا بارش کے پانی میں کرنٹ لکر تلپ تلپ کر نوجوان مر جائے کرنٹ لکر بچے اسکول کے بچے یونی فارم میں بچے کرنٹ لکر تلپ تلپ کر مر جائے اس سے مرنے سے اچھا ہے کہ تمہاری گولیوں سے مریں اس مرنے سے اچھا ہے کہ اب تمہاری گولیوں سے مریں اپنے سینوں کو آگے کریں لیکن جو بچ گئے مرنے سے وہ تمہیں بھی رول ڈالے پھر اگر تمہارے دماغ ٹھیک نہیں ہوتے اگر اس ملک کے سیاستان اپوزیشن والوں کے اور اپرانوں کو دماغ ٹھیک نہیں ہوتے تو لوگ اب مرنے کے لئے تیار ہیں ایسے ہی لاکھوں لوگ نہیں جمع ہو گئے پی ایس پی ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے اور ان تمام لوگوں کی آواز ہے جلسہ یہ کراچی میں ہوا لیکن کراچی سے لے کر گلگت بلکستان کراچی سے لے کر کشمور تک کشمور سے لے کر کشمیر اور بلکستان کے پاروں اور پنجاب کے میدانوں تک ہر جگہ یہی بات ہے عوام کی اور ہم عوام کی نمائنگی کر رہے ہیں اور ہم عوام کی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں تب یہ اتجاج ہوگا ہم اپنے اگلے لائے من کا اعلان کریں گے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں کو مذبت لو کوئی ایک بات اگر میں نے غلط کی ہو تو مجھ سے ڈیبیٹ کرو میری باتوں کو جواب تو ڈیبیٹ کرو لیکن اگر پونٹی سیدھی باتیں اگر کی اور لوگوں کے مسائل پر توجہ نہیں دی اگر تو پھر یہ جو لوگ جمع ہوئے تھے آٹھ نمبر کو پھر یہ لوگ کسی ایک گراؤنڈ میں جمع نہیں ہوں گے پھر کسی کے محل کے آگے جمع ہوں گے پھر پھر آپ کی نید حرام کریں گے پھر اور ہم اسے لیٹ کریں گے اور بھرے اب ہمیں سکسک سکسکر نہیں مرنا ہمیں ہمیں سکسکر کر رہی مرنا تو میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے خدا کے باسطے اپنے جملے کو درست کریں اور میں پودرٹیم اینگ پہ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے اس والی بات میں انکلوس کریں گے کہ وزیر آدم کو آمادہ کریں کہ وہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلوگ کا اعتمام کریں اور بھائی بات کریں یہ جو جن سے میں بات کرنے کہہ رہا ہوں یہ میرے رشدار نہیں ہے میں اس ملک کے لوگوں کیلئے کہہ رہا ہوں آپ سندھ آئیں گے اور وزیر آلہ سندھ سے بات نہیں کریں گے تو اس کو تو اس سے اچھی کوئی اور چیز ہی نہیں چاہیے وہ آزاد ہے پھر کون پوچھے گا اس سے پھر کون پوچھے گا اس سے اور وزیر آلہ سندھ سے ابھی آخری دفعہ آپ نے گیارہ سو ارب روپے کا پرچہ پڑھتے ہوئے وزیر آلہ کو بٹھایا برابر میں ورنہ وہ آپ سے بھائی مانا کہ وہ غلط کر رہے ہیں آپ اس کو اچھ پوچھ کریں آپ اس سے بات کریں آپ عوام کے مسائل کو اس کے سامنے رکھ کے اس سے بات پوچھ کریں کہ آپ کوئی آلہ ہزار تین سو بیالیس ارب روپے ملے آپ میں کہاں خرچ کیے اس سال گالیکسی ورلڈ کہاں خرچ کیا اور میں جناب جناب آرمی چیف جناب باجوا صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مہربانی کے آپ کراچی کی تباہی بربادی پر دو راتوں تک اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر یہاں پر آ کر بیٹھے تھے دو دنوں تک یہاں پر آپ نے میٹنگیں کی تھی لیکن میں اور آپ کی مہربانی لیکن ان تمام آپ کی اس توجہ دینے کے باوجود اگر کراچی کی حالات ایسے ہی رہے آپ نے بجا فرمایا تھا بسنس کمیلنٹی سے ملتے ہوئے کہ کراچی ہماری توجہ اس لیے ہے کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے کراچی اگر ڈھوم رہا ہے کراچی تباہ ہو رہا ہے تو پاکستان تباہ برباد ہو جائے گا اس بات میں کوئی دو دور آئے نہیں ہے لیکن باجوا صاحب ہماری امیدیں حکمرانوں سے ختم ہو گئی تھی ہماری امیدیں اپوزیشن سیاستدانوں سے ختم ہو گئی تھی سنگ حکومت سے وفاقی حکومت سے سنگی حکومت سے ختم ہو گئی تھی آپ آئے تھے آپ میں توجہ لی تھی کراچی والوں کی امیدیں جا گئی تھی لیکن اگر کراچی والوں کے بسائل جنگے تو رہے تو اس دفعہ اگر امید ٹوٹے گی مایوسی ہو گی تو برانوں سے پہ پہلے مایوس تھے کہیں آپ سے مایوسی نہ ہو میں کراچی کے لوگوں کو آپ سے مایوسی نہ ہو آج آپ کو اللہ تعالی نے عہدہ رتبہ دیا ہے لوگ مجھ پر اعظام لگائیں گے کہ آپ کیوں جمہوری دور میں آرمی چیف کو آغاز لگاتے ہیں آپ اس جمہوری دور کے سارے لوگ جب ان کو ہر درام میں استعمال کرتے ہیں ہر درام میں ان کو انگول کرتے ہیں تو یہ تو پاکستان بچانے کیلئے میں ان کو آواز لگا رہا ہوں یہ تو لوگوں کو بچانے کیلئے میں ان کو آواز لگا رہا ہوں کہ اپنے اس عوضے کو اپنے اس انفرنس کو خدا کے واسطے عوام کیلئے استعمال کریں اور استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر آدم آکے گیارہ سو عرب روپے کا پیکج دے کر چلے جائے نہیں چاہیے پیکج کراچی کو کوئی پیکج نہیں چاہیے کراچی کو اس کا حق دو کراچی کو پیکج نہیں چاہیے کراچی پورے پاکستان کو پیکج دے رہا ہے پہنے تین ہزار عرب روپے سالہ نہ کما کر دیتا ہے آپ کو ہمیں کون پیکج دے گا گیارہ سو بارہ سو عرب روپے کا جھوٹا جھوٹا پیکج کون دے گا ہمیں ہمیں نہیں چاہیے پیکج ہمیں ہمارا حق چاہیے کراچی کو اس کا حق چاہیے اور اس کا حق یہ ہے کہ اٹھارمی ترمیم میں وزیر اعلیٰ کو ملنے والے افتیارات اور رسائل نیچے ڈسٹرک شہروں اور گاؤں دو بھردک جائیں اس کا حق یہ ہے کہ کراچی کو صحیح گنا جائے کراچی کو جی انچسس کہتے ہیں ساڑھے تین کروڑ ہیں آسدرداری کہتے ہیں تین کروڑ ہیں سرکاری کامزات کہتے ہیں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہیں کراچی کو صحیح گنا جائے ہمارا حق یہ ہے کراچی کی گنتی پوری کی جائے کراچی کی سیٹیں اس گنتی کے مطابق کی جائے ہمارا حق یہ ہے کہ نیفٹی ایوارڈ میں جو پیسے وفاق سے سوبوں کو ملتے ہیں دس سالوں میں ساڑھے چھ ہزار عرب روپے ملے ہیں اس کو ایک آدمی نے خرشی ہے جس کا نام وزیر اعلیٰ صلح ہے وہ پیسے کسی ایک ذات کے نہیں ہے وہ پیسے پی ایف سی پروینشل فائننس کمیشن کے طرح شہروں کو ملنے چاہیے ڈسٹکس کو ملنے چاہیے اور یوسیز کو ملنے چاہیے ہمارا حق یہ ہے کہ کراچی کا کراچی کو سارے ڈسٹکس ختم کر کے کراچی کو ایک ڈسٹک اور اٹھارہ ٹاؤنز بنایا جائے تاکہ ایک ڈیسنٹلائز نظام کراچی کا چلگا ہو ہمیں ہمارے حقوق نے کراچی کو ملنے چاہیے 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 ٹھائی موسیقی 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 موسیقی